محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا 69 حصہ یعنی پارٹ 59 ہے تھوڑا ہم ریکیاب کر لیتے ہیں کہ ہم نے 58 حصے میں کیا سنا لیکن اس سے پہلے ایک اہم بات ایک اہم اعلان آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 14 فروری اتوار کے دن صبح 11 بجے جو ہمارا سیرت کوئی سکومپنیشن چل رہا تھا اس کے انعامات کا اعلان ہوگا اور یہ سب لائیو ہوگا ہم 14 فروری صبح 11 بجے اتوار کے دن لائیو آئیں گے اور لائیو آ کر ہم قرآندازی کریں گے یعنی چٹھیا اٹھائیں گے اور جیتنے والوں کے ناموں کا اعلان کریں گے انشاءاللہ اس لئے آپ لوگ تیار رہے 14 فروری اتوار کے دن صبح 11 بجے آپ ہمارا لائیو جوائن کریں اور وہ قرآندازی آپ خود دیکھیں اور جیتنے والوں کے ناموں کو بھی آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں ٹھیک ہے چلیے ہم نے 58 حصے میں سنا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو قبول فرماتے ہوئے مدینہ کے چاروں طرف خندکے کھو دی تھا کہ دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جا سکے حالانکہ یہ طریقہ صحابہ کے لئے اور عرب والوں کے لئے بھی بلکل نیا تھا دشمنوں نے جب خندک دیکھی تو حیران بھی ہوئے غصہ بھی ہوئے آگ بگولہ بھی ہوئے خندک کے اس پار مسلمان اور خندک کے اس پار مسلمانوں کے دشمن اور ہم نے یہ بھی سنا کہ مدینہ میں رہنے والے یہودی قبیلہ جس کا نام بنو قریضہ تھا انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی اور ان کے ساتھ مسلمانوں اور بنو قریضہ کے درمیان جو معاہدہ اور ایگرمنٹ ہوا تھا اس کو پھاڑ کر ایسے نازل موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو دھوکا دیا لیکن اب اس خندک کی وجہ سے سب سے بڑی مشکل یہ ہو گئی تھی کہ صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے مدینہ میں قید ہو کر رہ گئے تھے چلیے آگے سنتے ہیں مسلمانوں کے واسطے یہ بڑے امتحان کا وقت تھا ایک زبردست اور خطناک دشمن ان کو گھیرے میں لیے ہوئے تھا یہ تو خندک بیش میں ہونے کی وجہ سے دشمن اب تک کچھ نہیں کر سکے تھے مگر وہاں سے واپس جانے کو بھی تیار نہیں تھے بلکہ مدینہ کو اس طرح گھیرے ہوئے تھے کہ کوئی مسلمان باہر نہیں جا سکتا تھا اور اس میں ستم بالا ستم یہ کہ مدینہ کے یہودی اس نازک وقت میں انہوں نے مسلمانوں کو دھوکا دے دیا تھا اور دشمنوں کے ساتھ مل گئے تھے یہ گھر کا دشمن سب سے زیادہ خطرناک تھا اور تیسری طرف جو منافقین مسلمانوں کو حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ سے پریشان کر رہے تھے وہ رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں ترہ ترہ کی باتیں کرتے مسلمانوں کو ڈرانا چاہتے تھے اور یہ سب باتیں رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے اور دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ مسلمانوں کی اس مشکی کو آسان فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح اور ہر وقت تو کوشش میں لگے رہتے تھے کہ کس طرح یہ سختی کم ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوتا تھا کہ کہیں مسلمان اس تنگی سے گھبرا نہ جائے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ کوئی ایسی تدبیر کی جائے کوئی ایسی تدبیر فرمائے جس سے مشرکوں کے لشکر میں سے ایک قبیلہ واپس ہو جائے مشرک لشکر میں دو بڑے قبیلے تھے ایک قبیل قریش اور دوسرا قبیل غطفان رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیل غطفان سے معاہدہ اور صلح کرنے کا ارادہ فرمایا تاکہ وہ قریش کا ساتھ چھوڑ دے اور دشمن کی طاقت کم ہو جائے قبیل غطفان کے دو بڑے سردار تھے جو لشکر کے ساتھ آئے تھے ایک کا نام عینہ بن حسن اور دوسرے کا نام حرس بن عوف تھا رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سرداروں کے پاس اپنا قاسد بھیجا کہ اگر وہ اپنے قبیلے کو لے کر اپنے قبیلے کو لے کر واپس چلے جائے تو ان کو مدینہ کی ایک تہائی خجور دے دیں گے وہ دونوں سردار اس شرط پر راضی بھی ہو گئے وہ دونوں سلانامہ اور معاہدہ لکھنے کے لیے چھپکے سے حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تاکہ ابو سفیان کو اس بات کی خبر نہ ہو رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا معاہدہ لکھنے کے لیے لیکن مہر لگانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید بن ماز اور حضرت سعید بن عبادہ کو بھی بلایا تاکہ ان سے بھی مشورہ کر لیا جائے کیونکہ یہ دونوں صحابہ قبیلِ عوث اور قبیلِ خزرچ کے سردار تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو ساری باتیں بتائی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو اس بات کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو آپ ضرور کیجئے ہمارا سر جھکا ہے لیکن اگر آپ ہم سے مشورہ چاہتے ہیں تو ہمارے پاس دشمنوں کے لیے تلوار کی سوا کچھ بھی نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہوتا تو میں تم سے مشورہ تک نہیں کرتا خدا کی قسم میں یہ سب تمہارے لیے کر رہا ہوں کیونکہ سارا عرب تمہیں ایک تیر سے مارنا چاہتا ہے اور میں ان کی طاقت کو توڑنا چاہتا ہوں حضرت سعاد بن مغاز رضی اللہ تعالیٰ نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ جب ہم گمرا تھے بتوں کو پوچھتے تھے اس وقت بھی ان لوگوں کی یعنی غطفان کے لوگوں کی یہ حمد نہیں تھی کہ ہم سے ایک دانہ بھی لے سکے اب تو یہ حالت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی ہے اس لیے اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے خدا کی قسم ہمارے پاس ان کے واسطے صرف تلوار ہے یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی فیضلہ فرما دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ معایدہ یہ ایگریمنٹ یہ صلی اللہ صرف مسلمانوں کے خاتر کرنا چاہتے تھے اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جذبہ دیکھا تو آپ نے کینسل فرما دیا اپنا ارادہ ملتوی فرما دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھا ہوا ہے اس کو مٹا دے چنانچہ وہ لکھا ہوا مٹا دیا گیا اور اعینا اور حرص یعنی غطفان کے دونوں سرداروں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ اب تمہارے اور ہمارے درمیان صرف تلواری فیصلہ کرے گی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی یوں مدد فرمائی کہ قبیل غطفان کے ایک شخص نعیم بن مسعود کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی وہ چھپکے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات کے وقت حاضر ہوئے اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے حضرت نعیم بیٹھ کر انتظار کرنے لگے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ کیسے آئے ہو نعیم تو حضرت نعیم نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کی تزدیق کر سکوں اور گوائیں دوں کہ جو کچھ آپ لے کر آئے ہو وہ سب سج ہے اور میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں چنانچہ حضرت نعیم ابن مسعود مسلمان ہو گئے جیسے ہی وہ مسلمان ہوئے انہوں نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ میں اب مسلمان ہو گیا ہوں اور میری قوم کو میرے اسلام کا پتا نہیں ہے اس لیے آپ جو چاہے مجھے حکم دیجئے اس بات سے حضرت نعیم کا مقصد یہ تھا کہ اگر اجازت ہو تو میں کوئی تدبیر لگا سکوں میں کوئی ایڈیا کروں میں کوئی دماغ لگا سکوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی دی اور فرمایا کہ لڑائی اور جنگ ہیلے اور تدبیر کا ہی نام ہے حضرت نعیم یہ اجازت لے کر وہاں سے روانہ ہوئے سب سے پہلے وہ بنو قریضہ کے یہودیوں کے پاس آئے چونکہ حضرت نعیم کو بنو قریضہ کے یہودی اپنا دوست سمجھتے تھے اس لیے یہودیوں نے جب انہیں دیکھا تو ان کی بڑی آو بھگت کی ان کی مہمان نوازی کی کیونکہ اب تک کسی کو بھی ان کے مسلمان ہونے کا پتہ نہیں تھا یہودیوں نے ان کے کھانے اور شراب سے ان کی توازو کرنے کی کوشش کی مگر حضرت نعیم نے جواب دیا کہ میں اس وقت ان سب چیزوں کے لیے نہیں آیا ہوں میں ایک بہت اہم مشورہ دینے کے لیے تم کو آیا ہوں تم تو جانتے ہو کہ میں تمہارا کتنا اچھا دوست ہوں سب یہودیوں نے گردر ہلائی کہ بے شک تم ہمارے دوست ہو تو حضرت نعیم نے پھر ان سے وعدہ لیا کہ تم وعدہ کرو کہ میرے یہاں آنے کی بات تم کسی کو نہیں بتاؤں گے اس کے بعد انہوں نے یعنی حضرت نعیم نے یہودیوں سے کہا کہ دیکھو تمہیں بنو قینو کا اور بنو نظیر کے یہودیوں کا حال معلوم ہے ان کو مسلمانوں نے کیسے جلا وطن کر دیا تھا یعنی شہر بدر کر دیا تھا اور ان کا سب مال و دولت مسلمانوں نے لے لیا تھا اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ یہ جو لشکر آیا ہوا ہے قریش اور غطفان کا یہ تمہاری طرح نہیں ہے یہ تو باہر کے لوگ ہیں اور تم تو اسی شہر کے رہنے والے ہو یہی کے رہواسی ہو تمہارے بیوی بچے مال و دولت اور تمہارا کاروبار سب یہی کا ہے اور تم ان سب چیزوں کو لے کر یہاں سے بھاگ نہیں سکتے قریش اور غطفان کی بات تو الگ ہے وہ تو یہاں صرف محمد اور اس کے ساتھیوں سے لڑنے آئے ہیں اگر وہ ہار بھی گئے وہ تو اپنے وطن بھاگ جائیں گے اور تمہیں یہی مسلمانوں کے ہاتھوں میں چھوڑ کر چلے جائیں گے اس لیے میری رائے یہ ہے کہ اگر تم ان کی مدد کر رہے ہو تو زمانت کے طور پر وہ دونوں قبیلے یعنی قریش اور غطفان کے کچھ سرداروں کو اپنے پاس زمانت کے طور پر بلالو تاکہ اگر ان کو شکست ہو گئی تو قریش اور غطفان کے لوگ بھاگ نہ سکے بلکہ جو تمہارا حال ہو وہ اس میں برابر کے شریک رہے یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا یہودیوں کو یہ مشورہ بہت پسند آیا انہوں نے کہا کہ بلکل ہم ایسے ہی کریں گے اس کے بعد حضرت نعیم قریشیوں کے پاس پہنچے اور ابو سفیان سے مل کر کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے مجھے ایک بات معلوم ہوئی ہے میں وہی تم کو بتانے آیا ہوں مگر تم میرے یہاں آنے کا ذکر کسی سے نہیں کرنا جب قریشیوں نے وعدہ کر لیا کہ نہیں ہم کسی سے نہیں کہیں گے تب حضرت نعیم نے ان سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہودیوں نے محمد کے پاس اپنا آدمی بھیجا تھا اور یہ کہلوایا کہ ہم اپنی غلطی پر پشتا رہے ہیں اب ہم آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے قریش اور غفان کے کچھ بڑے بڑے سرداروں کو بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ آپ انہیں قتل کر دیں اور آپ ہم سے راضی ہو جائے حضرت نعیم نے ابو سفیان سے یہ بھی کہا کہ محمد نے یہودیوں کی یہ شرط مان بھی لیا ہے اس لیے اگر یہودی تمہارے بڑے بڑے آدمی مانگے تو تم ہرگز مت دے نہ تو حضرت نعیم نے یہ آئیڈیا اور یہ تدبیر اور یہ دماغ لگایا کہ دونوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے یہاں سے حضرت نعیم اپنے قبیل والوں کے پاس پہنچے یعنی غطفان کے پاس اور ان سے کہا کہ غطفان والوں تم میری قوم اور خاندان کے لوگ ہو اور میں تمہیں سب سے زیادہ چاہتا ہوں اور سب نے اقرار بھی کیا کہ بے شک تم ہمارے ہو تو حضرت نعیم نے ان سے وعدہ لیا کہ تم میرے آنے کا حال کسی کو مت بتانا اس کے بعد حضرت نعیم نے وہی باتیں غطفان والوں سے بھی کہی جو انہوں نے ابو سفیان سے کہی تھی اب ابو سفیان یعنی حضرت نعیم غطفان قریش اور یہودیوں کے بیش میں یہ تدبیر کر کے یعنی انگار لگا کر اور یہ پھوٹ ڈال کر اور یہ پھوٹ والی بات ڈال کر وہ وہاں سے چلے تو گئے لیکن قریش اور غطفان کے لوگوں میں حل چل مچ گئی اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہودیوں کے پاس قاسد بھیج کر انہیں آزمانا چاہیے کہ سچ میں نعیم ابن مسعود نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں کیا یہودی ہم سے ہمارے کچھ سردار مانتے ہیں یا نہیں زمانت کے طور پر تاکہ وہ محمد کے حوالے کر دے اور وہ انہیں قتل کر دے اس کام کے لیے انہوں نے اکرمہ بن ابو جہل کو چھنا جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور قریش اور غطفان کے کچھ لوگ ساتھ لیے اور اکرمہ بن ابو جہل بنو قریضہ کے یہودیوں کے پاس پہنچے اور انہیں آزمانی کے لیے کہا کہ دیکھو ہمیں یہاں پڑے ہوئے اب بہت دن گزر گئے ہیں اب بس ہو گیا اب ہمیں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو جانا ہے اس لیے تم بھی تیار ہو جاؤ اور ہم بھی تیار ہو جاتے ہیں تاکہ ان کا کام تمام کر دے تو یہودیوں نے جواب دیا کہ دیکھو کل تو سنیچر کا دن ہے اس لیے ہم لڑ نہیں سکتے یہودی سنیچر کے دن لڑتے نہیں تھے تو انہوں نے کہا کہ کوئی دوسرا دن تیئے کر لو لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ پہلے ہمارے پاس تمہارے کچھ سردار زمانت کے طور پر بھیج دو وہ زمانت کے طور پر ہمارے پاس رہیں گے اس لیے کہ اگر ہمیں شکست ہو گئی تو تم ہمیں مسلمانوں کے ہاتھوں میں چھوڑ کر بھاگ نہ جاؤ جب قریش اور غطفان والوں نے یا اکرمہ بن ابو جہل نے یہودیوں کا یہ جواب سنا تو انہیں پکا یقین ہو گیا کہ نعیم ابن مسعود جو کہہ رہے تھے وہ بلکل صحیح تھی ان کی خبر بلکل سچ تھی پھر انہوں نے یعنی قریشیوں نے یہودیوں کو جواب دیا کہ ہمارے ساتھ مل کر لڑنا چاہتے ہو تو تیار ہو جاؤ مگر ہم اپنے آدمی کسی بھی حال میں تم کو نہیں دیں گے قریش کے اس طرح کے جواب سے یہودیوں کو بھی یقین ہو گیا کہ ہمیں جو خبر ملی تھی نعیم ابن مسعود کے ذریعے وہ بلکل ٹھیک تھی اس طرح دونوں نے ایک دوسری کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا اور ان دونوں میں پھوٹ پڑ گئی قریشیوں کا لشکر خندق کے پاس پڑے ہوئے ان کو پندرہ دن گزر چکے تھے اور سارے مسلمان رات دن خندق کے پاس پہرہ دیتے تھے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ لشکرگاہ میں رہتے تھے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ مشرقوں کے اس لشکر کو شکست عطا فرما اور ہماری مدد فرما اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے نبی کی وہ دعا قبول فرمائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ ایک راک بہت کڑاکی کی سردی پڑ رہی تھی اللہ تعالیٰ نے مشرقوں کے لشکر پر ایک ہوا کا توفان نازل فرمایا ایک دم اس قدر سخت اور بھیانک آندھی آئی کہ سب لوگ گھبرا گئے سب ادھر ادھر بھاگنے لگے مگر توفان نے ان کے خیموں کو اکھار دیا ان کے سامانوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ان کی رسیہ ٹوٹ گئی ان کے برتن اُلٹ گئے کھانے مٹی میں مل گئے مشرقوں کے آنکھوں میں دھول پڑ گئی وہ اپنی آنکھوں کو دبا کر بیٹھ گئے اور اندھیرے کا عالم یہ تھا اندھیرے کا حال یہ تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آ رہا تھا دشمن پاگلوں کی طرح ادھر ادھر پھر رہے تھے ایک دوسرے کو کسی کا کچھ پتہ نہیں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس توفان نے ان کے ہوش اڑا دیئے وہ دیوانوں کی طرح نجات نجات پکارتے ہوئے پھر رہے تھے دوسری طرح رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور فرمایا کہ حزیفہ ان لوگوں کے لشکر میں جا کر دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور سنو کوئی نئی بات مت کرنا حضرت حزیفہ گئے اور جا کر انہوں نے دیکھا کہ پورے لشکر میں حلچل مچیوی ہے سب لوگ بھاگ رہے ہیں ان کے خیمے اکھڑ گئے ہیں برتن اڑ رہے ہیں کھانے مٹی میں مل گئے ہیں اندھیرہ اتنا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آ رہا ہے اور ہر شخص توفان سے بچنے کے لیے ہاتھ پاہ مار رہا ہے اسی دوران حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ابو صفیان کی آواز سنی کہ قریش کے لوگوں خدا کی قسم ہم لوگ بری جگہ پھز گئے ہیں تمام اوٹ گھوڑے برباد ہو گئے ہیں اور بنو قریضہ کے یہودیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے اوپر سے یہ توفان بھی آ گیا ہے اس لیے مکہ کی طرف بھاگ چلو میں تو جا رہا ہوں اسی وقت حضرت حزیفہ کا دل جاہا کہ تیر نکالے اور ابو صفیان کو ہلاک کر دے مگر انہیں رسول پاس کا حکوم یاد آ گیا کہ حزیفہ وہاں جا کر کوئی نئی بات مت کرنا اس لیے حضرت حزیفہ رک گئے اس کے بعد ابو صفیان جلدی سے اپنے اوٹ پر سوار ہو گئے اور ان کے ساتھ قریش کے دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ بھاگ کھڑے ہوئے اور جلدی جلدی میں جتنا سامان وہ اٹھا سکے لے بھاگے باقی وہی پر چھوڑ گئے غطفان کے لوگوں نے جب قریش کو اس طرح بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی وہاں سے بھاگ نکلے اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان دشمنوں کو نامراد واپس کیا اور ایمان والوں کو فتح نصیب فرمائی قریش کے اس طرح بھاگنے پر رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ اب دشمن ہم پر حملہ نہیں کر سکیں گے بلکہ اب ان پر ہم حملہ کریں گے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خوشخبری سنائی کہ آج کے بعد کفر کی طاقت ختم ہو گئی اب یہ اپنے لشکر لے کر مدینہ کی طرف کبھی رخ نہیں کریں گے اور اسلام کو اتنی طاقت مل گئی ہے کہ اب ہم خود ان کی طرف بڑھیں گے اگلے دن صبح مسلمانوں نے دیکھا کہ دشمن بھاگ چکے ہیں اور میدان خالی پڑا ہے پھر رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر واپس مدینہ تشریف لائے اور مدینہ پہنچ کر آپ نے اور صحابہ نے اپنے ہتیار کھول دئیے مگر اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنو قریضہ پر یعنی یہودیوں پر حملہ کرنے کا حکم مل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور کے بعد اعلان کر دیا کہ جو شخص فرما بردار ہے وہ اثر کی نماز قریضہ کے یہودیوں کے محلے میں پڑے شام کو رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان بنو قریضہ کے محلے میں پہنچ گئے اتنی تعداد میں مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہودیوں نے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ ہم نے جو مسلمانوں کے ساتھ دغا بازی اور دھوکے بازی کی تھی اب اس کے انجام کا وقت آ گیا ہے اور انہیں سامنے نظر آنے لگا اس لئے سارے یہودی ڈر کر قلعے میں گھوز گئے اور جا کر اندر سے دروازہ لگا دیا اور اندر قید ہو گئے اس قلعے میں یہودیوں کے ساتھ بنو نظیر کا سردار ہوئی بن اختب بھی تھا یہودی قلعے میں بند ہو کر بیٹھ گئے مگر صحابہ نے قلعے کا سخت گھیراو کر رکھا تھا جب اسی حال میں کئی دن گزر گئے تو یہودی پریشان ہو گئے بنو قریضہ کے سردار قعب بن اسد کو جب اپنی موت سامنے نظر آنے لگی اس نے سب یہودیوں کو جمع کر کے ان سے کہا کہ یہودیوں اس وقت جس مسئیبت میں ہم سب گرفتار ہیں تمہیں معلوم ہیں ان سے بچنے کے صرف تین طریقے ہیں تین صورتے ہیں تین شکلے ہیں تم جو چاہو تمہیں جو پسند ہو وہ اختیار کر لو پہلی صورت تو یہ ہے کہ ہم اس شخص یعنی محمد کا دین قبول کر لیں اس لیے کہ ہم سب اچھی طرح سے جان چکے ہیں کہ وہ سچے رسول ہیں لہٰذا اپنے جان مال بیوی بچوں کو بچانے کے لیے مسلمان ہو جاؤ مگر ان سب یہودیوں نے انکار کر دیا کہ ہم اپنے مذہب تورات کا مذہب نہیں چھوڑیں گے اس پر کعب نے کہا کہ اگر تم یہ نہیں مانتے تو دوسری صورت یہ ہے کہ ہم سب اپنے عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیں پھر ہم ہتیار لے کر محمد کے ساتھیوں کے ساتھ جنگ کریں گے اس طرح ہمیں یہ فکر نہیں ہوگی کہ ہم مارے گئے تو ہمارے بعد ہمارے بچوں کا اور عورتوں کا کیا ہوگا اور ہم اتمنان سے مر جائیں گے اگر ہم جنت میں گئے تو خدا کی قسم عورتے اور بچے ہم کو بہت مل جائیں گے یہودیوں نے یہ بات بھی نہیں مانی انہوں نے کہا کہ ہم ان بیچاروں کو عورتوں اور بچوں کو کیوں قتل کریں گے اور اگر ہم یہ مر گئے تو ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے تو یہودیوں نے صاف دوسری شکل سے بھی انکار کر دیا کعب نے کہا کہ پھر تیسری صورت یہ ہے کہ آج سنیشر کی رات ہے محمد اور ان کے ساتھی آج ہماری طرف سے بے فکر ہوں گے کہ یہودی سنیشر کے دن خون خرابہ نہیں کرتے اس لیے آج ہم ایک دم حملہ کر دیں شاید ہم جیت جائے مگر یہودیوں نے یہ تیسری صورت بھی نہیں مانی کہنے لگے کہ ہم ایسا کام نہیں کریں گے جو ہم میں سے کبھی کسی نے نہیں کیا یعنی سنیشر کے دن خون خرابہ ہم نہیں کر سکتے آخر کار مشورے کے بعد انہوں نے تیئے کیا اور تیئے کرنے کے بعد انہوں نے رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا آدمی اپنا قاسد بھیجا کہ ہمیں جھلا وطن ہونے کی اجازت دی دی جائے یعنی ہمیں مدینہ چھوڑنے کی اجازت دی دی جائے مگر رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا البتہ اس کی اجازت دی دی کہ وہ باہر آ جائے پھر ان کا کوئی حلیف اور محایدہ بردار بن جائے وہ جو فیصلہ یہودیوں کے متعلق کر دے گا ہم اس کو قبول کر لیں گے حضرت سعاد بن معاذ یہودیوں کے حلیف تھے یہودیوں نے انہیں اپنا حکم چنا اپنا فیصل چنا مگر حضرت سعاد کے سامنے اپنے اور یہودیوں کے معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں تھی بلکہ اصل چیز اللہ کی خوشنودی اور انصاف تھا چنانچہ انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ بنو قریضہ کے تمام یہودی مردوں کو قتل کر دیا جائے عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر لیا جائے اور ان کا مال و دولت کو تقسیم کر دیا جائے یہ فیصلہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا اس کے بعد یہودیوں کے مردوں کو قتل کر دیا گیا عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر لیا گیا اس طرح یہودیوں کو اپنے کیوں کیے کی سزا مل گئی اپنے کیے کا پھل مل گیا ان کی برائی سے اور ان کی آئیاریوں سے پاک ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غزو خندق میں زبردست زبردست کامیابی نصیب فرمائی آج کے لیے اتنا کافی ہے اس لیے اب ہم یہی پر رکھتے ہیں کیونکہ ویڈیو اب زیادہ لمبا ہو رہا ہے آنے والے ساٹھوے حصے میں یعنی پارٹ سکسٹی میں ہم آگے کے واقعات سنیں گے اب ہم بڑھ رہے ہیں سلح ہدیبیہ کی طرف لیکن سلح ہدیبیہ سے پہلے جو جو واقعات ہوئے وہ پہلے ہم سنیں گے اس لیے آپ ان ویڈیوز کو اگر آپ نے پچھلے ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے تو آپ پہلے اس کو دیکھ لیجئے تاکہ آپ سلح ہدیبیہ کے واقعوں کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں تب تک آپ اس سیریز کے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور ہمارے حوصلے کے لیے آپ اچھے اچھے کمنٹ کریں ہر دیکھنے والا ایک کمنٹ ضرور کریں کم سے کم ماشاءاللہ ضرور لکھیں اس سے ہم کو حوصلہ ملتا رہے گا ہمیں حمد ملتی رہے گی اور ہم آپ کے لیے دعا کریں گے تب تک آپ ہمارے لیے پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی